مصطفی جانِ رحمتِ لاکھوں سلام سلام امیرِ آقا سلام امیرِ مولا نحمده ونسلم على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحفہِ درود و سلام ماہِ میلات شریف کی مبارک سعاتوں میں رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آیت کی کچھ تفسیر اور کچھ باتیں آپ کو بتائیں آیت میں ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 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 مختلف آپ تلفز کہتے ہیں بہارحال فرشتوں کا ذکر کیجئے آئیے آپ کے سامنے آپ کو کچھ تھوڑی سی توجہ رکھنی ہوگی ذرا بہت پیار سے سنیے گا ہو سکتا ہے آپ نے یہ تمام باتیں کبھی اکھٹی نہ سنی ہوں میں تمام باتوں میں سے کچھ جمع کر کے آپ کو سنا رہا ہوں فرشتے اللہ تعالی کے نہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسا کافروں نے کہا تھا بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ نافرمانی نہیں کرتے جو ان کو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں سیدنا عثمانِ غنی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکارِ دعالم رحمتِ عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کتنے فرشتے ہیں جو ایک آدمی پر مقرر ہیں ہم نے تو یہی سنا نا ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے کرامن کاتبین کرامن عزت والے کاتبین لکھنے والے یعنی معزز لکھنے والے فرشتے ایک نیکی لکھ رہا ہے اور ایک بدی ذرا توجہو آپ نیکی کا پکا ارادہ کر لیں پکا کرنا ہے یہ نیکی کا کام یہ جائز کام کرنا ہے کوئی رکاوٹ ایسی آگئی کہ آپ نہ کر سکے آپ کا ارادہ پورا تھا اور آپ نہ کر سکے وہ ارادے پر نیکی لکھی جائے گی آپ نے برائی کا ارادہ کر لیا جب تک آپ وہ برائی کر نہیں لیتے تب تک نہیں لکھا جائے گا نیکی کے ارادے پر نیکی لکھی جاتی ہے برائی کے ارادے پر برائی لکھی نہیں جاتی جب تک برائی کر نہ لیں یہ بھی انعام ہے بہارات دو فرشتے آپ کہتے ہیں دائیں بائیں کرامن کاتبی سیدنا عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی آتا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جانتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ دس فرشتے دن کو اور دس رات کو ایک دائیں ایک بائیں دو آگے پیچھے دو ہونٹوں کے پاس جو صرف درود و سلام محفوظ کرتے ہیں آپ درود و سلام پڑھنا ہے اس کے لئے فرشتے آپ کے ہونٹوں کے قریب دو پہلوں پر ایک اس کی پیشانی پکڑے ہوتا ہے اگر بندہ آجزی کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو بلند کرتا ہے اور اگر بندہ تکبر کرے جس کو آپ غرور کہتے ہیں تو وہ اس کو پست کرتا ہے نیچا دکھاتا ہے دسویں فرشتہ نین کی حالت میں اس کے موں میں سانپ کو داخل ہونے سے بچاتا ہے یہ دس فرشتے دن میں اور دس فرشتے رات میں ایک آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں ہم کون ہیں بندے فرشتے کون ہیں وہ بھی اللہ کے بندے بلے بعد و مکرمون قرآن میں عزت والے بندے ہماری خدمت ہو رہی ہے کیا ہے ہم میں کون ہے ہم یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیضان اے ایمان والے تو اپنے ایمان پر جتنا فخر کرے وہ کم اور جتنا شکر کرے وہ کم مگر اس کے تقاضے ہیں میں اگر ایمان والا ہوں تو مجھے ایمان والا ہونے کا ثبوت بھی تو دینا ہے اپنے کردار سے اخلاق سے اپنی اچھی باتوں سے کہاں گئی ہماری وہ انسانیت سوچئے یہ دس پرشتے ہماری خدمت آگے پیچھے دائیں بائیں ہونٹوں پر مقرر ہیں خدمت کر رہے ہیں اے انسان اپنی عزت کو پہچان جب برے کام ہم کرتے ہیں تو ہم اپنی یہ عزت کھو دیتے ہیں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں ہماری عزت ہو تو ہمیں پہچاننا چاہیے اور ایک روایت میں بتایا گیا کہ انسان کے ساتھ تین سو ساٹھ فرشتے ہوتے ہیں اور جہان بالا اور جہان زیری اوپر نیچے ان کا ہر گوشہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور وہ ہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو طاقت کس نے دی فرشتوں کو حکم کس نے دیا رب تعالی نے تو جو رب تعالی اپنے فرشتوں کو طاقت عطا فرماتا ہے وہ ہی اپنے پیاروں کو بھی طاقت عطا فرماتا ہے نبی ولی بھی اللہ ہی کے بندے ہیں ان میں بھی جو کمال ہیں وہ اللہ تعالی ہی کے عطا کیے ہوئے ہیں مستدرک میں حدیث کی کتاب ہے اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت اللہ تعالی نے مخلوق کے دس حصے کیے نو حصے فرشتے اور ایک حصہ ساری مخلوق اب مخلوق کتنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اور پھر یہ ایک حصہ ہوگا نو حصے فرشتے حدیث میراج جس کی صحت پر اتفاق ہے کہ روزانہ ستر ہزار فرشتے بیت المامور میں نماز ادا کرتے ہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر پانچ سو سال کی راہ پر ایک مقام بیت المامور جو خانہ کعبہ کے این اوپر ساری فضا درمیان میں کعبہ یہ ایک مقام ہے وہاں ستر ہزار فرشتہ روز آتا ہے اور جو ایک مرتبہ آ جائے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی یہ میراج شریف کا جو بیان ہے اس میں جو حدیث ہے جس کی صحت پر سب کا اتفاق اس میں یہ بات موجود ہے جو ایک مرتبہ وہاں حاضر ہو گئے پھر ان کی باری نہیں آتی یہاں اپنے ناظرین کو ایک بات اور سنا دوں وہ یہ اب سوچتے ہوں گے زمین پر ایسا کوئی مقام ہوتا تو ہم بھی جاتے دو رکعت وہاں ادا کراتے اتنی پیاری جگہ جہاں ستر ہزار فرشتہ روز آئے اور پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہ آئے دوبارہ حاضری ہی نہ وہاں ملے تو سنیئے اس زمین پر ایک مقام ہے جہاں ستر ہزار فرشتہ صبح اور ستر ہزار شام کو آتا ہے اور جو ایک بار آ جائے پھر قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی وہ مقام میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اقدس ہے کروڑ و درود ان پر کروڑ و سلام ان پر پہچانیے اس نسبت کو جو آپ کو حاصل ہے ان سے اس پر ناز کیجئے وہ بہت زیادہ درود و سلام پڑا کیجئے ترمزی میں ابن ماجہ میں اور مسند بزار میں حضرت ابو زر کی مرفو روایت یعنی مرفو حدیث ہے کہ آسمان چر چر آیا اور اسے چر چر آنے کا حق ہے اس میں چار انگل جگہ ایسی نہیں ملتی جس پر کوئی فرشتہ سربسوجود نہ ہو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکہ سلام سلام اے میرے آپ desem میں مولو مصطفیٰ جانے رحمت پے لاکہ سلام سلام اے میرے آپ سلام اے میرے مولو یعنی اتنا گیپ اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے یہ آسمان میں تبرانی حدیث کی کتاب ہے اس میں حضرت جابر اور ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع حدیث روایت کہ سات آسمانوں میں ایسی جگہ نہیں نہ قدم بھر نہ بالشت بھر نہ ہاتھ بھر ہاتھ یہ شمار ہوتا ہے کونی سے لے کر انگلی کے کنارے تک بالشت اس کو کہتے ہیں آپ قدم جو آپ کا قدم ہے وہ آپ اس کو کتنے انچ گل لیں گے ایسی جگہ نہیں ہے نہ سات آسمانوں میں کہ کہا جائے کہ جس میں کوئی فرشتہ قیام کھڑے ہونے کی حالت میں یا رکو کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں نہ ہو کہیں قیام کر رہا ہوگا فرشتہ کہیں رکو کہیں سجدہ اور قرآن کریم اللہ کا کلام اس کی روح سے جہاں کہیں کوئی فرشتہ ہے جہاں بھی آپ نے پڑا ان اللہ و ملائکتو تو جہاں بھی ہے کہیں کوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے اندازہ کر سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کا ذرا سنیے گا حضرت کعب کا بیان کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی پیاری ماں عظیم ماں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا ان پر کروڑ و سلام وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا کہ ہر صبح ستر ہزار ملائکہ اترتے ہیں اور قبر انور کر گھیل لیتے ہیں اور اپنے پروں سے جھاڑو دیتے ہیں درود و سلام بھیجتے ہیں جب شام پڑتی ہے یہ اوپر چلے جاتے ہیں اور مزید ستر ہزار اترتے ہیں قیامت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قبر انور سے نکلیں گے تو آپ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی ہوں گے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان والے ہیں اب ذرا اور توجہ چاہوں گا میں اپنے سامین و ناظرین اگر کہیں اور توجہ ہے تو پلیس ذرا سن لیجئے میں بہت اہم بات کرنے لگاؤں آتمی کے موں سے ذکر نکلتا ہے آپ نے محبت سے کہا اللہ تو آپ کا یہ کہنا فرشتہ بن جاتا ہے آپ کے موں سے ذکر نکلا فرشتہ بن گیا وہ فرشتہ اب اسی طرح ذکر اللہ کرتا جائے گا یعنی اللہ کا ذکر کرتا جائے گا پھر ہر حرف جو فرشتے سے نکلے گا آگے اس سے فرشتہ بن جائے گا ہم کہتے ہیں نا جب ہم ذکر کرتے ہیں ہم سے لے کر عرش تک نور ہی نور ہوتا ہے یہی تو ہے نور کا سلسلہ جب آپ کا جی چاہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بیٹھیں جب آپ کا جی چاہے کہ آپ نور آپ کے ارد گرد ہو تو ذکر کیا کیجئے میرے موں سے ذکر نکلا فرشتہ بن گیا اب وہ فرشتہ وہی ذکر کر رہا ہے اس کا ہر ہر فرشتہ بنتا جا رہا ہے پھر تیسرے دور کے فرشتوں کے ذکر کے حروف سے بھی فرشتے میرے موں سے جو نکلا فرشتہ بنا ایک اس فرشتے نے آگے ذکر کیا دوسرا دور ہو گیا وہ آگے بن گئے فرشتے اب وہ بھی ذکر کر رہے ہیں اب تیسرے دور کے فرشتوں کے ذکر کے حروف سے بھی فرشتے بنتے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے تک اگر انسانوں کی نگاہوں سے پردے اٹھ جائیں تو وہ دیکھیں کہ فرشتوں سے فضا بھری ہوئی ہے مگر یہ مشاہدہ کس کو ہوگا یہ نظر کس کو آئے گا جس کا نفس بشری قدورتوں سے پاک ساپ ہو جائے ہم نے یہ کسافتیں جو جمع کی ہوئی ہیں ہم پر پردے پڑ گئے ہیں ونہ سچ کہوں اللہ کی کائنات ہمیں نظر آئے بشرتے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں اپنے اندر اجالہ لائیں ہم یہ خواہشات کے اندھیرے دوسری تاریکیاں بھر رہے ہیں قلب کو سیاہ کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں وہ لوگ نظر نہیں آتے تو ان کو نظر آتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور قول سنا رہا ہوں مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے حضرت ابو العباستی جانی یہ صاحب جواہر المعانی وہ نقل کرتے ہیں انسان تمام مل کر جنات کا دسمہ حصہ اور جن و انس انسان اور جن خشکی کے جانوروں کا دسمہ حصہ اور یہ سب پرندوں کا یہ سب جتنے میں نے آپ کو بتایا ہے نا انسان جنات کا دسمہ حصہ یعنی انسان کتنے ہیں جنات اس سے نو گناہ زیادہ پھر جن و انس خشکی کے جانوروں کا دسمہ حصہ یہ سب پرندوں کا دسمہ حصہ اور یہ سب مل کر سمندری جانوروں کا دسمہ حصہ اور یہ سب مل کر زمین پر مقرر فرشتوں کا دسمہ حصہ اور یہ سب آسمان دنیا کے فرشتوں کا دسمہ حصہ اور یہ تمام ٹوٹل مجموعہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا دسمہ حصہ اسی ترتیب سے سات آسمانوں تک پھر یہ سب ملائکہ ایک کرسی یہ سب ملا کر ملائکہ ایک کرسی کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں پھر یہ سب ایک سرا پردہ یعنی حجابِ عرش کے فرشتوں کا دسمہ حصہ اور حجاباتِ عرش کی تعداد چھے لاکھ بتائی گئی ایک پردے کی لمبائی اور چوڑائی اور وسط اتنی عظیم کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے سامنے معمولی حیثیت اور قدم برابر ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو وہ سب قیام رکو سجدے میں اور تسبیح میں مشغول پھر یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابل جو عرشِ الہی کے اردگرد پرے جمعے مصروفِ عبادت ہیں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ یہ جتنا میں ٹوٹل آپ کو بتا گیا ہوں یہ عرشِ الہی کے اردگرد جو فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں ایسے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ان کا شمار اللہ ہی جانتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ عرش کے گردہ گرد فرشتوں کی ستر ہزار سفے ہیں جو مہوے تواف ہیں ان کے پیچھے مزید ستر ہزار سفے جو آگے والوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے عبادت میں مصروف اور ہر ایک کی تسبیح ان میں الگ ہے اور ان کے پیچھے ایک لاکھ سفے دائیں ہاتھ بائیں پر رکھے تسبیح میں مصروف ہیں یہ تمام فرشتے ملائکہِ لو لو کے فرشتوں کے مقابلے میں کم ہیں اور ملائکہِ لو میں سے ہر ایک اسرافیل کی طرح ہے اور کہا گیا کہ عرش کے دو پائوں کے درمیان تیز رفتار پرندے کی اسی ہزار سال اڑنے کی مصافت عرش کی وسط کے بارے میں کہا گیا تین سو چھے آسٹھ پائے ہر پائے کی مقدار دنیا سے ساٹھ ہزار گناہ بڑھ کر دو پائوں کے درمیان ساٹھ ہزار سہرا ہر سہرا میں ساٹھ ہزار عالم اور عرش سے اوپر ستر ہجاب ہر ہجاب ستر ہزار سال کا اور ہر دو ہجاب کے درمیان ستر ہزار سال کی مصافت یہ تمام فرشتوں سے پر کمپیوٹر فیل ہو گئے گنا نہیں جا سکتا یہ سب فرشتے اس آدمی پر جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے یہ سب اس پر درود بھیجتے ہیں وقت ختم ہو گئے اب پروگرام کا بیان ختم نہیں ہوا السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا اہالی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام سلام اے میرے آنکھوں سلام اے میرے مولوں